بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا جنت کی ہوروں کو مٹی سے پیدا کیا گیا یا کسی اور چیز سے اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کو جو جنتی بیویاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہیں اور جنتی ہوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہروں کے لیے کیا دعا کرتی ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کا عام طور پر اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا دنیاوی محبت، گندے ڈائجسٹ اور ناولوں کا پڑھنا خلیز میکزینوں میں اور رسالوں میں اپنے شوق کو پورا کرنا نیم برہنہ تصاویر، ٹی وی اور سینما جیسی لانت میں پڑھنا اکثر و بیشتر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ان کے سامنے جنت کی حسین ترین ہوروں اور عورتوں کا نقشہ ہو تو اس کے پڑھنے اور دیکھنے سے وہ ان موجودہ غلازتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں نیک آمال کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا دوستو ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ہوروں کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ہم عمر ہوں گی جوان ہوں گی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رکسار ہوں گے اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے ان کی کمروں میں باریکی ہوگی اور چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہو جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی اور جنتی آدمی اس عورت کے رکساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے جس کی چمک واضح ہوگی اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھ لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگیں اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے اور سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر شئے اللہ پاک کی ذات پر ایمان لے آئے اور اس کا دپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے اور جنتی آدمی کی تمام تر آرزووں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وسال ہوگا وہ وقت گزرنے کے ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وسال کو زیادہ کر دے گا وہ حمل اور ولادت حیز اور نفاس سے پاک ہوں گی ناک کی گندگی، تھوپ، پیشاب، پاخانہ اور ہر قسم کے میل کچھ ایل سے پاک ہوں گی نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ان کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی اور نہ اس کے وسال کی خوشبو اکتہت میں ڈالے گی بے شک وہ اپنی نظر اپنے خواہن تک محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب اپنی نظر نہیں اٹھائے گی اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا کیونکہ وہ عورت اس کی چاہت کی انتہا ہوگی اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی اگر وہ اسے کسی کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی اگر وہ کہیں پر غائب ہوگا تو یہ اس کی عزت و عبرو کا خیال رکھے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے دوستو سورہ بکرہ میں اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش خبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے اور انہیں پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پیارے دوستو ہوروں کی تخلیق کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہورین کو زافران سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہورین کو زافران سے پیدا کیا گیا ہے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امامہ علیہ السلام نے نہیں جانا ہوگا بلکہ وہ تو زافران سے پیدا کی گئی ہیں اور حضرت زید بن عبی سلمہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہورین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کستوری، کافور اور زافران سے پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے درمیانی حصہ امبر کا اور ان کا اوپر کا حصہ کافور سے بنا ہے اور ان کے بال اور عبرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا مجھے بتاؤ اللہ تعالی ہورین کس طرح پیدا فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالی ان کو امبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا فرماتا ہے اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زافران سے بنایا ہے اور اس کے سینے سے گردن تک کے حصے کو شولے کی طرح چمکنے والے امبر سے بنایا ہے اور اس کے گردن سے سر تک کے حصے کو سفید کافور سے تخلیق کیا اور اس کے اوپر گلے لالا جیسی سطر پوشاکے ہوں گی جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی اور یہ ہور کہتی ہوگی یہ انام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان آمال کا جو بجالاتے تھے اور حضرت ابن ابی الحواری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہرین کو قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے اور جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمیں نصب کر دیتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا اور اس میں سے ایک خوبصورت ہور نکلے گی اور اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے آگے شرمندہ ہو جائے جبکہ سیب میں سے ہور نکلنے کے بعد سیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ایک شخص نے پوچھا عجیب بات ہے کہ اس سیب میں سے ہور نکلے اور اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں کمی واقع نہیں ہوتی اللہ تعالی جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں وہ اپنے خاونوں کے لئے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میری اس خاون کے دین کے معاملے میں اس کی مدد فرما اور اس کے دل کو اطاعت کی طرف متوجہ فرما اور اے اللہ اپنے قرب کے ساتھ تو اس کو ہم تک پہنچا دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی عورت اپنے خاون کو عیزہ اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بیوی ہورین جنت میں کہتی ہے اللہ تبارک وطالعہ تجھے قتل کرے اس کو عیزہ مت دو یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا حضرت ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی ہور کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خاون کو دیکھے تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے خاون کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی ہے اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے خاون کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے یہ عورت اپنے خاون کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاون کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سنکے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جو حضرات سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ چودویں کی رات کی چاند کی طرح روشن چہرے اور جسمو والے ہوں گے اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے ان میں سے ہر شخص کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجے کے جنتی کے پاس اسی ہزار خدام ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ہر ایک جنتی کے لیے موتی یاکوت اور زبرجد کا ایک قبعہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جابیہ سے سنا تک ہوگی دوستو جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری، بدنگاہی، قتل و غارت، شراب نوشی، رشوت، سودھ خوری اور دیگر برائیوں میں ملوث ہو کر آپ نے اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر اپنی آخرت کی زندگی کو سوارنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر جیسا کروگے آخرت میں ویسا کاٹوگے دوستو اکل مند انسان وہی ہے جو اس وانی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر انسان کو یا تو جنت ملے گی یا پھر جہنم اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک آمال کریں اور گناہوں سے بچیں جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ